اسلام علیکم گائز میں آپ کا دوست نان کراچی امید کرتا ہوں آپ سب تھی ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آج ایک افسوس ناک ویڈیو کے ساتھ آزیر ہوں آپ سب کو پتا ہوگا سیال کورٹ میں ایک واقع ہوئے جس کا نام عاصف تھا وہ سیال کورٹ سے تھا آپ سب کو پتا ہوگا پتنگ پتنگ کی دور اس کے گلے میں لگیے اور وہ شہید ہو گیا ہے تو یقین کرو میں نے کل سے ویڈیو دیکھی ہے میں اتنا اتنا سیڑ تھا میرے دل کو لگی ہے کہ یار دیکھو ایک انسان روزے کے ساتھ افتیاری کا اپنا سمان لینے جا رہا تھا اور اس کی موت دیکھو کہ اس کے گلے میں پتنگ کی دور لگی ہے اس کی نس کٹی ہے اور میرے پاس ابھی کسی دوست نے ویڈیو شیئر کی تھی تو میں نے دیکھی اور ایک اور خاص بات سننے میں آیا ہے کہ اس شخص کی شادی ہونے والی ویڈیو کے بعد تو یقین کرو کہ ان کے گھر والے جو پیٹی ہوگی ان کے گھر والے جانتے ہیں تو اس ٹائم پورا پاکستان اس کے گم میں ہے تو میں کافی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوں کافی لوگ جو پتنگ کا شونک رکھتے تھے جو پتنگ بازی کرتے تھے پتنگ وغیرہ اڑاتے تھے تو ان کی ویڈیوز وغیرہ کافی ہیں ان لوگوں نے شونک ختم کر دیئے تو میں بھی یار آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ایسا شونک مت پالو جس سے دوسرا کو نقصان ہو اپنا بھی نقصان ہو تو آپ خود سوچو جو بھی پتنگ اڑا رہا تھا جو بھی کھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوئے تو اس کی بھی غلطی نہیں تھی دیکھو لیکن اس کے گھر والوں پر کیا بیٹی ہوگی اور وہ بھی بناگار ہوئے تو یار میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ اس گندشوں کو ختم کرو جتنے میرے پاکستانی بھائی ہیں اس پتنگ باز کو بائیکوٹ کرو اور میں انشاءاللہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہوں کافی لوگ اپنے پتنگیں وغیرہ کھاڑ رہے ہیں کوئی جلا رہے ہیں کافی جو ہے نا اس کے غم میں جو ہے نا بہت پریشان ہیں بہت سینڈ ہیں اور سننے میں آئے بھی اللہ پہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ اس کی والدہ جو عاصب ناصب نام کا لڑکا تھا اس کی والدہ تھی وہ بھی اس کے غم میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تو یار اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے یقین کرو جب سے میں نے سنے آج تک آج تک پاکستان میں جتنے بھی واقعہ ہوئے میں نے کسی پر ویڈیو نہیں بنائی لیکن یہ واقعہ میرے دل پہ لگا تھا یقین کرو جب میں نے اس کی پورو دیکھی اور یہ سننا کہ یار اس کی عید کے بعد شادی تھی اور اتنا رمضان کا مہینہ تو اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے اس کے لئے دعا کریں گے باقی جتنے بھی میرے پاکستانی ہیں جتنے بھی میرے بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ یار اس شونک کو فتم کرو ایسا شونک مت پالو جس میں دوسروں کی جان جائے اپنا بھی نقصان ہو باقی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جتنے بھی میرے بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو شیئر کرو تاکہ کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اس شونک سے دور ہو جائے باقی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و معن میں رکھے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ